موسیقی یہ بھی ہم جا رہے ہیں میں دوست کے ساتھ ہوں ہم لوگ بھی ہائی وی کی طرف سے جا رہے ہیں اپاٹمنٹ دیکھنے کے لئے اس کو رینٹ پر کھائیے تو اس نے پوچھا کہ آپ چلو گے میں نے کہا میں چلتا ہوں ڈرائیو کرتا ہوں کیونکہ اس کے پاس گاری ابھی اویلیبل نہیں تھی تو یہ ابھی ہم راستے میں ہیں جا رہے ہیں کانڈو کی طرف فیچر چھوٹے کلپ میں نے بنایا آپ روڈ دیکھیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہیں گرین آپ دیکھیں کتنا ہے ٹرافک بھی نہیں ہے اس ریئے میں اور باقی میں آپ لوگ کو ویڈیو اندر سے جا کے تاکہ آپ لوگ بھی اگر ملیشیا آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے یہ میں نے اپنی کار پارک کر دی اور یہ پوری بیلڈنگ ہے ابھی اندر چل کے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو پوری اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں السلام علیکم آئی ویبرد امید کرتا ہوں آپ سے سب خیریت ساؤں گے آج میں ادھر آیا ہوں آپ لوگ کو ایک کانڈو دکھانے کے لئے کانڈو مینین جس کو اپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں میں آپ لوگ کو ہفتور کر آتا ہوں اس کا تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف یہ ہے اس کا مین گیٹ سسٹین فلور پر ایک گھر ہے اور ایک فلور پر تقریباً آٹھ سے نو یونٹ ہیں ٹوٹل یہ ہے شور ہے کافی لمبی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہ انٹر ہوتے ہیں یونٹ کے اندر اور یہ ہم لوگ انٹر ہوئے گھر میں آپ وال پیپر دیکھیں انہوں نے وال پیپر لگا ہے ہمیں فین کرٹینز یہ کچن سلیپ فریج کیبنیٹس یہ ایک اور سلیپ ہے اور یہ میں مووی بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ اپنا سٹو بغیرہ رکھیں کوکنگ کریں یہاں پہ کافی لمبی سلیپ ہے یہ واشنگ ماشین ہے آپ کپرد ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور روم تھا وہ میں شوٹ نہیں کر سکا کیونکہ وہ دروازہ شاید کچھ جیم ہو رہا تھا یہ کیبنیٹس ہیں یہ پوری سلیپ بنی ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے کروکری رکھیں برتن رکھیں سٹوریچ رکھیں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں زامان وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ سلیپ ہے یہ ڈش واشنگ کا ہے برتن وغیرہ دوائیں پہ آپ یہ ڈیننی ٹیبل ہے والپر پر اچھا لگ رہا مجھے تھوڑا ڈارک ہے لیکن اچھا ہے سوٹ اگرم فٹ آگیا ہے یہ بیلکنی ہے باہر بارش ہو رہی ہے بیلکنی بیچی کا حصی بڑی ہے یہ کپرد سکھانے کے لئے سٹینڈ ہے یوں دیکھیں آپ یہاں سے پورا گرین کوئی بلوکش نہیں ہے پورا گرین ہے یہ سوفے رکھے ہوئے ہیں لیونگ روم میں کوفی ٹیبل ہے سامنے ٹی وی ریک ہے ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس کے پر یہ ائر کون بھی ہے اوکے اب ہم چلتے ہیں کومن بات روم میں یہ کومن بات روم ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ شاور وغیرہ سب لگا ہوا یہ ایک روم ہے میڈیم روم کہہ لیں آپ اس کو یا سمال روم کہہ لیں اس پر بھی ائر کون فین وغیرہ سب ہر چیز جو ہے ریموٹ وغیرہ سب آویلیبل ہے سپیٹ بھی لگا ہوا ہے کبرٹ بھی ہے اور یہ اب ہم جاتے ہیں ماسٹر روم میں یہ ہے ماسٹر روم اس کی جو ونڈو ہے میں بھی آپ لوگا دکھاتا ہوں اس کا ویو کیسے اچھا نظر آتا ہے اور یہ دیکھیں اس پر بھی سپیٹ لگا ہوا ہے فین لائٹس کٹین اس میں یہاں بھی وال پیپر لگا ہوا اچھا اچھا لگ رہا خوبصورتا چاہدہ آپ لوگ کوئی ویڈیو میں اچھا نہ لگ رہا اور یہ دیکھیں کبرٹ اس کی کبرٹ کافی بڑی ہے یہ ایڈریسنگ ٹیبل ہے یہ دیکھیں میں مووی بنا رہا ہوں اور یہ اس کا اٹیچ بات ہے اس میں میں نے ایجنٹ سے پوچھا تھا کہ اس میں وارٹر ہیٹر نہیں ہے تو اس نے کہا اس میں بلٹن ہے تو باہر اس کا بٹن تھا میں نے دیکھ لیا تھا اور یہ دیکھیں آپ اس کا بیٹ بھی بڑا ہے ماسٹر روم ہے نارمالی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا بیٹ بھی بڑا ہے اور یہ دیکھیں سپیس آپ دیکھیں اٹھا بڑا زبدس اچھا تھنڈا گھرتا ہوا کروسنگ آ رہی تھی بیلکنی سے میں نے چیک کیا تھا اور یہ ہے میڈیوم روم یا سمال روم آپ کہہ لیں میڈیوم روم کہہ لیں آپ اس کو اس میں بھی ایڈریسنگ ٹیبل ہے یہ کبرٹ ہے اور اس میں بھی ایئرگان لگا ہوا ہے اور یہ یہاں سے اس کا بیو دیکھیں آپ باہر کھڑکی ہے یہ آپ کھول سکتے ہیں جب آپ کا دل نہ چاہے ایرگان کھولنے کا تو آپ کھڑکی بھی کھول سکتے ہیں اور یہ میں نے روم ابھی آپ لوگ کو دکھا دیا تھا اور یہ یہاں سے یہ تینوں روم ساتھ ہیں ملپس سٹیٹ جائیں گے تو ماسٹر روم ہے لیفٹ پر سمال رائٹ پر میڈیوم یہ جو ہے وہی ہے کچھن کی کیبنٹس وغیرہ یہ صوفے ہیں یہ میں نے آپ کو آگے سے دکھا دیا یہ پہلے آپ کو میں نے پیچھے سے دکھا تھا یہ کافی ٹیبل ہے یہ ٹی وی ریک ہے ٹی وی رکھا ہوا ہے اور یہ پوری بیلکنی ہے اور یہ میں نیچے اتراؤں ڈراؤن فلو پہ اور میں بھی سویمنگ پول جیم وغیرہ سب دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ چلا 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 اور بارش اصل میں ہو رہی اس لیے میں تھوڑا سلو چل رہا ہوں اور کیمرہ بھی ہل رہا ہے یہ کافی بڑی کالونی ہے اور یہ اندر سپر مارکٹ بھی ہے اس کی میں آپ لوگ کو قریب سے بھی میں دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ ہم دوسری طرف آئے ہیں لب یہ پورا جو ہے کالونی کے اندر ہی پورا بنا ہوا ہے یہاں سے انٹرنس ہو رہے ہیں ہم لوگ آگے سویمنگ پول کی طرف جانے کے لیے بارش تیز ہے تو وہ ویڈیو ہل گئی تھی تو میں نے یہ دوسری میں نے بنائی تھی خاص اور یہ ایجنٹ مجھے دکھا رہا ہے سب بتا رہا ہے میں آپ لوگ کو ویو بھی دکھا دوں اچھا اس کالونی کے اندر گھر بھی ہیں بنے ہوئے ان گھر کافی ایکسپینسیف ہیں مہنگے ہیں اور زیادہ فیسلٹیس نہیں ملتی اور یہ ہے منی مارکٹ منی مارکٹ آپ کہہ لیں بریڈ آپ کو دودھ دائی یہ سب چیزیں پتی وغیرہ سب مل جائے گی ہاں پر ایزلی انڈے وغیرہ ایڈز دیکھیں یہ ہم جا رہے ہیں سومنگ پول کی طرف یہ بڑا سومنگ پول ہے لیکن یہ بھی بن رکھا ہے کیونکہ آر ایم سیو کی وجہ سے اس کانڈو میں دو سومنگ پول ہیں ایک یہ بند رکھا ہوا ہے آر ایم سیو کی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ وہ ریکوری مومنٹ کنٹرول آرڈا لگا ہوا ہے ملیشیا میں اب ہم یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں جم وغیرہ دیکھنے کے لئے میں نے آپ لوگ کو یہ کالونی بھی دکھا دی کہ گھر کی کیسی بنی ہوئی ہے اور یہ ہم آئے بھی سیکنڈ فلور پہ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آگئے جم میں یہ جمنیزیم کا پورا ایک بنا ہوا ہے یہاں پہ کافی ساری مشینز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی ساری مشینیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ساری مطلب جو جو چیزیں چاہیے یہ یوگا روم ہیں یہاں پہ آپ صبح آکے یوگا بھی کر سکتے ہیں یوگا روم ان لوگوں نے الگ بنایا ہوا ہے اور میکسیمم چار لوگ ایک وقت میں اندر جا سکتے ہیں پر بھائر نوٹس بورٹ پہ لکھا ہوا تھا چاہوہ طرف اس کے شیشہ ہے آپ یہ دیکھیں جم کریں بہترین چاہوہ یہ یہ دوسری قطف یہ دوستو سوامنگ پول یہ کھولا ہوا کیونکہ یہ چھوٹا سوامنگ پول ہے یہ کھولا ہوا ہے یہ ہونکی منیجمنٹ میں این ہی ایک دیکھیں بچے نا رہے ہیں ایک دم سامنے گرین ہے کوئی ایسی بلوکش نہیں ہے کہ ہوا رک رہی ہو اب ہی میں سوامنگ پول نہیں جا رہا اور یہ میں واپس اوپر آیا ہوں یہ بارش شروع کئی ہے اور یہ آپ یوں دیکھیں بہت سبتس فیو ہے مجھے تو گھر اچھا لگا تھا میں ویسے ایک ٹور کے لیے کیا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا لوں ایک دوست نے گھر لینا تھا تو میں اس کے ساتھ کیا تھا گھر اچھا ہے ماشاءاللہ سے رینٹ اس کا ہے 3500 ونگیٹ ممت پٹھو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لوگ بھی ہوگی ماشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ